موسیقی پڑھ کر پڑھنے لگتی ہے تو ناظرین جیسے ہی جاتا ہے علی اور جا کر چھین لیتا ہے فرہین سے وہ فائل اور فرہین کہتی ہے یہ کیا بتتمیزی ہے جس کے بعد یہاں پہ علی کہتا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ یہاں پہ میرے پرسنل ڈوکومنٹس پڑھ رہی ہیں جس کے بعد یہاں پہ فرہین کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ہیں جس کے بعد ناظرین یہاں پہ علی کہتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار اور اس گھر کے کونفیڈیشنل کے ڈوکومنٹ ہیں جس کے بعد ناظرین یہاں پہ فرہین کہتی ہے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے تو ناظرین یہاں پہ علی اسے دیکھ کر فرہین کو ہسنے شروع ہو جاتا ہے تو ناظرین اب فرہین کیا کرنے والی ہے کیمتی رکھ اظہار کمنٹس بکس نظر کر دیں اور ناظرین دوسری جانب یہاں پہ سوچ رہا ہے یسیر کے کس طرح سے یہ رشتہ رجیکٹ کروایا جائے جویریہ اور میرا چیزیں بتاتا ہے جو کہ اس کے باپ کو ناپسند ہوتی ہیں جس کے بعد ناظرین وہ رشتہ رجیکٹ ہو جائے اس کی یہ سوچ تھی تو لیکن ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کا ابو گھر آتا ہے اور ناظرین جیسے ہی جویریہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو ایسی ہی بہو چاہیے تھی جس کے بعد ناظرین یہاں پہ رشتہ ہو جاتا ہے تے اور ناظرین یہاں پہ یسیر کو بتائے بغیر تے کر کر آ جاتے ہیں اور اس کی ماں بتاتی ہے یاسر کو کہ تمہارا رشتہ تے کر دیا ہے تمہاری شدی کرنے والے ہیں جس کے بعد ناظرین وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے تو ناظرین آپ لوگوں کو کہہ لگتا ہے کیا ہونے والا ہے ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک دوست میں شیئر چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ